خیال رکھا جاتا ہے آپ کو ہمیشہ اتنا ہوتا ہے جناب اس فکر ہے گزارش یہ کرنی تھی کہ پاکستان کی ایک خندانی نظام ہے ہمارے اقدار ہیں ہماری روایات ہیں اور یہاں ایک خندانی نظام ہے اس نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان ایک ممتاز مقام رکھتا ہے جناب اس فکر ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے اور سازش کے تحت پاکستان کے اس اسلامی اقدار کو معاشرتی روایات کو تھس نس کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جاری ہیں مثلا جناب اس فکر ہے جوائلینڈ ایک فلم کا نام ہے کیا نام ہے جوائلینڈ جوائلینڈ یہ فلم جو ہے اس کو فرانسیسی ایوارڈ ملا ہے اس پر کی اس میں ہم جنس پرستے کی سبق دی جا رہی ہے جناب اس فکر اس فلم کو فرانسیسی ایوارڈ اس لیے ملا ہے کہ شادی بیاہ گھریلو تعلقات اور خندانی نظام جو ایک اسلامی معاشرے میں پروان چڑھاتی ہے اس کو ختم کرنے میں یہ فلم بنیادی کردار ادا کر رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک جو ملک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ان کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی بائیکارڈ کے بجائے اور ہم اس ملک کے فلم کو جو انہوں نے اس کو ایوارڈ بھی دیا ہے اس کو حکومت پاکستان یہاں لانچ کرنے کی اجازت دے رہی ہے جناب سپیکر یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو آپ نوٹس لے لیں اور باقیدہ اس کے خلاف آپ بحیثیت مسلمان بحیثیت مسلمان سپیکر بحیثیت پاکستانی بحیثیت سابق وزیری آزم آپ کو اس پر ایکشن لینا ہوگا اگر آپ ایکشن اس وقت نہیں لیں گے آپ کی اختیار میں ہے آپ رولنگ دے سکتے ہیں اگر آپ نے رولنگ نہیں دیا تو اللہ کے دربار میں آپ ہوں گے اور میں ہوں گا میں گواہی دوں گا کہ بیاباد میں نے اپنے سپیکر صاحب جناب راجہ پرویز اشرف صاحب تک پہنچایا تھا لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا میں شہادت دوں گا اللہ کے دربار میں لہٰذا آپ کو اس پر رولنگ دینا چاہیے کہ سینسر بورڈ مرکازی سینسر بورڈ ہے جو اجازت نامہ اس فلم کو دیا ہے اس کو واپس لے لے نمبر ایک جناب اس پیکر دوسری بات یہ ہے مولانا صاحب میں نے تو یہ فلم نہیں دیکھی آپ نے دیکھی میں آپ کو میں دیکھا نہیں مجھے مجھے تفصیلات بتائی گئی ہیں آپ نے خود دیکھی ہے فلم یہ مجھے تفصیلات بتائی گئی ہیں ہر ایک چیز دیکھیں جناب اس پیکر آپ فلم دیکھیں یہاں جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ سارے ممبران نے خود دیکھے ہیں کیا یہ سارے ممبران پورے پاکستان میں چکر لگا کر آ کر یہاں آ کر پھر اس میں رائزہ نہیں کرتے ہیں نہیں میں آپ کی بات کو بلکل امیت دیتا ہوں لیکن میں نے یہ فلم نہیں دیکھی مجھے تفصیلات دی گئی ہیں مجھے تفصیلات دی گئی ہیں اور یہ حکمات پاکستان نے باقیدہ اس کی منظوری دیئے مرکازی سینسر بورڈ نے جناب اس پیکر دوسری بات یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب کا معاملہ جناب اس پیکر یہ بہت خطرڑاک ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا یہ سیاستدانوں کو ویسے بھی بدنام کر رہے ہیں ویسے بھی بدنام ہیں لیکن اگر اس طریقے سے بدنام کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم اللہ حاضر و ناظر ہے کوئی بند ابھی قومی اسمبلی کا ممبر سینیٹر بننے کے لئے صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لئے وزیر بننے کے لئے تیار نہیں ہوگا جناب اس پیکر کس نے یہ کام کیا کیوں کیا مقاسد کیا تھے اس کی تفتیش ہونے چاہیے ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا اس طرح کی سزا کی پورے پاکستان کے بائیس قرور عوام کے لئے یہ ایک عبرت کا نشان ہو عبرتناک سزا دے دینے چاہیے تاکہ آئندہ کے لئے کسی کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ علاقائی اختلاف اپنی جگہ زبان کا اختلاف اپنی جگہ حتیٰ کہ مذہب کا اختلاف بھی اپنی جگہ لیکن کسی کو اس انداز میں اس کے پرائیویٹ زندگی پر اس انداز میں فلم بنانا اور پھر اس کو وائرل کرنا یہ اس کے ساتھ اظہار ہے ہمدردی بھی ہم کرتے ہیں آزم سواتی کے ساتھ اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مطالبے کی بالکل تحت تک پہنچنے تک اس کی انکوائری کی جائے تاکہ اصل مجرم کون ہے اور کون لوگ ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں جناب سپیکر تیسری بات جو آخری بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سلاب کی بات یہاں ہوئی میرا علاقہ بھی ایفیکٹٹ ہے آپرزلہ لورزلہ پہلے بھی میں نے ان علاقوں کے نام لیے ہیں بارہ تقربان بارہ بندے وہاں شہید ہوئے ہیں جنب حق ہوئے ہیں لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو چک تین لاکھ کے ملے ہیں اور مرکزی حکومت کے دس لاکھ ابھی تک ان کو نہیں پہنچے ہیں اور پھر وہ جزوی جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں فصل تباہ ہوئے ہیں ان کو بھی ابھی تک ریلیف نہیں ملا ہے اور میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ زلے چطرال اپر زلے چطرال لور میں جو لوگ سلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کے فصل متاثر ہیں ان کے باغاد متاثر ہوئے ہیں ان کی چار دیواری متاثر ہوئے ان کے گھر جزوی طور پر اب سردیاں ہیں جی جناب یہاں ہم گزارا نہیں کر سکتے آج آج کل اور وہاں چطرال میں آپ اندازہ خل لگا لیں کہ وہاں وہ لوگ بغیر گھر کے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں جب ان کو ریلیف نہ ملے کھانے کا کچھ نہ ہو تو وہ لوگ کیا کریں گے لہٰذا وفاقی حکومت جو انہوں نے امداد کا اعلان کیا تھا اور جس طرح میرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ اس میں ایمینیز کو شامل کرے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرکزی حکومت نے کیا کردار ادا کیا سبائی حکومت نے کیا کردار ادا کیا اگر ہم اس میں شامل ہوتے تو آج یہاں میں سانہ تان کر کہہ دیتا کہ واقعی مرکزی حکومت نے یہیے کردار ادا کیا ہے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ مرکزی حکومت صفر زیرو بٹا زیرو زیرو بٹا زیرو جمع زیرو کوئی یعنی کردار اس کا نہیں ہے اس میں اور اسی وجہ سے میرا مطالبہ یہی ہوگا کہ منتخب نمائندوں کو اس ریلیف پیکج میں شامل کر کے ان کے سامنے یہ چیزیں دے دی جائیں تاکہ ان کی نمائندگی بھی ہو اور یہاں آ کر حکومت کا دفاع بھی وہ کر سکیں اب میں حکومت کا دفاع کیسے کروں جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ہے اگر مرکزی حکومت کا فن یا ریلیف پیکج اگر میرے ذریعے سے یا میرے سامنے یا مجھے بلا کر دے دیے جاتے تو میں ہر جگہ آپ کا ترجمان بن جاتا لیکن آج میں آپ کے ترجمانی کے بجائے آپ کے خلاف بول رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے اگنور کر دیا آپ نے مجھے اس ہاؤس کا حصہ نہیں مانا آپ نے مجھے اس حلقے کا نمائندہ نہیں مانا اور جب آپ نے نہیں مانا تو میں کیوں مانوں آپ کی بات یہ حقیقت ہے تو اس وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ ریلیف کا کام انڈی ایم اے یقینان کام کر رہی ہوگی لیکن اس انداز میں کام نہیں کری لوگوں کو اس انداز میں ریلیف نہیں پہنچا سکی جس انداز میں ہونا چاہیے تھا اور پھر صبح کے صبح کے لئے آپ لوگوں نے صبح خیبر پختنخواہ کے لئے دس عرب روپے کا اعلان کیا تھا وہ پیسے بھی ابھی تک ان کو نہیں ملیں جناب اس پکر اسے نہیں ہونا چاہیے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اور پھر ان سے حساب کتاب بھی لینا چاہیے اس طرح نہیں کہ آپ چیک بیچ دیں اور وہاں محمود خان صاحب اپنی سیاست کریں اس پیسوں سے ان کا حساب بھی لے لیں کہ کہاں انہوں نے خرچ کیا کیسے خرچ کیا کیا یہ پارٹی کے لئے خرچ کیا یا سی لفظہ گان پر خرچ کیا جزاکم اللہ شکریہ جناب اس پکر تینکیو